یا علی الفلاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو ڈرائے یہ سنن ابی دعوت کی روایت ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے ایک سوتے ہوئے صحابی کا مزاک میں تیر نکال لیا جب وہ بیدار ہوا تو پریشان ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے اسے امام تبرانی نے المعجم القبیر میں روایت فرمایا ہے غور کیجئے ناظرین اکرام ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو تھنگ کرنے کے لئے ایسے کام کیے جاتے ہیں لوگوں کو خام خر ڈڑایا جاتا ہے وہ جب سمجھایا جائے کہ تو انہیں ایسا کیوں کیا تو ایسا کیوں کر رہا تو کہا جاتا ہے یہ وزولی جوک ٹھیک ہی نہیں ریلاکس سوزولی جوک ہی میں صرف مزا کر رہا تھا کبھی ایپرل فولز کے نام پر کبھی پھرانکس کے نام پر کبھی ٹیکس میسیجز کے ذریعے کبھی آن لائن سوشل میڈیا پر خام خر لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے جبکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ تمام امور ناجائز ہیں حرام ہیں اللہ جل وعلا ہمیں ایسے ناجائز امور سے بچنے ہیں اور لوگوں کے لئے بلا وجہ پریشانی کا باعث بننے کے گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین